لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عبد باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا مولانا المصطفیٰ بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ لا عظم فی الارضین ولعنت اللہ یلا عدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین السجاد علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فحق امکا فان تعلم انہا حملتك حیث لا يحملو احد احدا وعتعمدکا من ثمرت قلبها ما لا يطعمو احد احدا وانہا وقتکا وانہا وقتکا بسمئها و بصرها ویدها ورجلها وشعرها و بشرها و جمیع جوارحا مستبشتم بظالک فرحتم موابلا اس سے قبل کہ اپنے آرائز کو پیش کروں مزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہومہ شاکرہ بیگم بنت یاور حسین اور شیبہ مرہومہ کی روح کو ایسال فرمائے ماں کی فضیلت کے سلسلے سے یہ مجلس ایک ماں کی حصالِ ثباب کیلئے امام سجاد علیہ السلام اپنے رسالت الحقوق میں ماں کے حق کو بیان کرتے ہوئے اس طرح سے بیان فرماتے ہیں فَحَقُّ اُمَّكَانْ تَعْلَمْ تمہاری ماں کا حق یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اس نے جس طریقے سے تمہیں اپنے شکم میں رکھا وہ ماں کے جس نے نو مہینے تمہیں اپنے شکم میں رکھا حَيْسُ لَا يَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَدًا کہ کوئی اور تمہیں اس طرح سے اپنے شکم میں نہیں رکھ سکتا تھا فَحَقُّ اُمَّكَانْ تَعْلَمْ اَنَّهَا حَمَلَتْكَ اس طرح سے نہیں کھلا سکتا تھا مَا لَا يُتْعْمُ أَحَدٌ أَحَدًا کوئی اور اس طرح سے تمہیں نہیں کھلا سکتا تھا اس کے بعد وَوَقَتْكَا بِسَمْئِهَا وَبَسَرِهَا وَشَعْرِهَا وَبِرِجْلِهَا ماں تمہارے لئے کبھی تمہارے ہاتھ بن گئی تمہارے آزا و جوارے بن گئی تمہارے اوپر اگر کوئی مصیبت آئی تو ماں نے بڑھ کے وہ اپنے اوپر لے لی اس ماں کی منزلت کو تم سمجھو کہ ماں کا مرتبہ کیا ہے ماں کے سلسلے سے انسان اگر غور کرے تو پائے گا کہ اس کی اپنی زندگی میں خالص ترین جو محبت ہے وہ ماں کی ہے اور ماں سے زیادہ پاکیزہ محبت خالص محبت انسان اس دنیا میں نہیں تلاش کر سکتا نہیں پا سکتا کہ یہ ماں مشکل کے وقت کبھی انسان کے لئے ہاتھ بن جاتی ہے کبھی انسان کے لئے بچپنے میں اس کے پیر بن جاتی ہے وہ چلنا چاہتا ہے نہیں چل سکتا ماں چلتی ہے وہ ہاتھ بڑھا کر کچھ اٹھانا چاہتا ہے نہیں اٹھا سکتا ماں اٹھا کے اس کے حوالے کر دیتی ہے اسے بھوگ لگتی ہے وہ صرف روتا ہے ماں اسے کھلاتی ہے پلاتی ہے تو یہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہیں پر وہ ماں کہ جس نے تمہیں جنا اور جو تمہیں اس دنیا میں لائی وہ ماں اگر اس کا حق تم دیکھنا چاہتے ہو کیا ہے تو یہ دیکھو کہ کس طریقے سے اس نے پہلے اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے لئے ایک محفوظ فضا فراہم کی تم اس کے شکم میں تھے اور وہ اس وقت تمہاری حفاظت کر رہی تھی جب تم شکم میں تھے اور جب تم باہر آئے تو اب بھی وہ تمہاری حفاظت کر رہی ہے ہر ایک منزل پر ماں نے تمہیں ہر مسئیبت سے ہر مشکل سے ہر پریشانی سے بچانے کی کوشش کی انسان اس زندگی میں جب مشغول ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیات زندگی میں انسان اس حق کو بھول جاتا ہے جو ماں کا حق ہے اور ماں کے مرتبے کو فراموش کر دیتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جب ماں کا یہ گھنا سائدار درخت رہتا ہے متوجہ نہیں ہوتے اور جب یہ اکھڑ جاتا ہے جب ماں اس زنیا سے چلی جاتی ہے اور زندگی کی چلتلاتی ہوئی دھوپ ان کے سر پر پڑتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے کہ ماں ہوتی تو یہ وہ منزل ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں سوچنے کی ضرورت ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ماں ہے تو اس کی خدمت کی جائے پھر اس کے بعد یہ عظیم عبادت اس کا موقع نہیں ملتا اور کتنا عجیب ہے کہ انسان کی زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کے لیے ایک طرف انسان خود معافی مانگے مغفرت کی دعا کرے اور پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کرے اور ایک منزل یہ ہے کہ اس کی ماں اس کے لیے دعا کرے دونوں میں بہت فرق ہے ایک شخص ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت گناہ کی ہیں بہت گناہ کی ہیں علودہ گناہ ہوں لیکن میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں راہِ راست برانا چاہتا ہوں تو کیا کوئی راستہ ہے میں کیا کروں تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں ہے کہ نہیں یا رسول اللہ میری ماں تو نہیں ہے کہا باپ ہے کہاں باپ ہے آگے جاؤ باپ کی خدمت کرو اور بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ باپ اگر دعا کرے گا باپ کی خدمت کے بعد باپ اگر دعا کرے گا تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا اور وردگار تمہارے گناہوں کو بخش دے گا باپ کے صدقے میں جب وہ جانے لگا تو ابھی روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے اصحاب کی طرف دیکھا اور کہا کہ کاش اس کی ماں ہوتی اس کی ماں ہوتی یعنی اس کی ماں ہوتی تو اور جلدی اس کی مقفرت کا سامان ہوتا اور اس کے بعد بعض روایات میں ہیں کہ پیغمبر نے ایک شخص سے اسی طریقے سے جو آیا تھا اور اس نے کہا کہ میری جو زندگی اس میں بہت سارے گناہ ہیں تو پیغمبر نے کہا کہ ماں ہے کہا کہ نہیں ماں نہیں کہا خالہ ہے ہاں خالہ ہے کہا کہ جاؤ خالہ کے پاس جاؤ خالہ کے ساتھ کارے خیر کرو خالہ کے ساتھ نیکی کرو خالہ کی خدمت کرو اچھا سلوک کرو تو یہ جو اچھا سلوک تم کرو گے تو دعا دے گی تو اس کی دعا کا درجہ بھی ماں کی طرح ہے اور بعض روایتیں اس کو بھی بیان کرتی ہیں کہ پیغمبر نے بعض لوگوں سے کہا کہ جنہوں نے کہا ہماری ماں نہیں ہے تو کہا کہ جاؤ ماں کی قبر پر جاؤ یعنی ماں کی قبر پر جانے کے سلسلے سے روایت میں ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں زندہ رہے تب بھی اپنے بچے کے لئے دعا کرتی ہے ماں اس دنیا سے چلی جائے تب بھی اپنے بچے کے لئے دعا کرتی ہے اور اسی لئے ایک کار خیر کا سلسلہ ہے کہ جو ماں باپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی جاری رہتا ہے ایک شخصیت ہے پیغمبر کے صحابی ہیں ان کا نام ہے سبت ان کی والدہ ہیں اور یہ ایک کسی مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر جا رہے ہیں ماں اکیلی ہے تنہا ہے لیکن ماں نے اجازت دی کہ انہیں پیغمبر کے ساتھ جانا ہے کہ تم جاؤ یہ پیغمبر کے ساتھ جنگ پر گئے جب ایک بیابان تھا سنسان علاقہ تھا ایک سہرہ تھا لیگستانی علاقہ جہاں پر پانی کی بڑی خلط کی بڑی مشکل سے اس سفر تہہ ہوا ہے لشکر گزرا جنگ تمام ہوئی باپس آ رہے تھے تو انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگی کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی کار خیر انجام دوں ماں کے سلسلے سے اور ایک ایسا کام کروں کہ میری ماں خوش ہو جائے راضی ہو جائے لیکن بہرحال حالات ایسے نہیں ہوئے جنگ کا ماحول تھا اور میں آپ کے ساتھ آ گیا اور جنگ کے بعد اب مجھے یہ اطلاع ملی کہ ملی والدہ اس دنیا میں نہیں رہی اب میں کیا کروں تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسی جگہ سے ہمارے ساتھ گزرے تمہیں یاد ہے کہ جہاں پر لشکر کو پریشانی ہوئی اور لوگ پیاس سے جاولب تھے اہا اور تمہارا کار خیر یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس مالی توانائی ہے تو یہاں پر ایک چشمہ جاری کروا دو خدای کروا چشمہ جاری ہو جائے ایک چشمے کا اگر انتظام ہو جائے گا جو سبیل ہوگی تو یہ سبیل تمہاری والدہ کے لیے ایک نیکی ہوگی صدقہ جاریہ ہوگی اس صحابی نے ایک چشمہ کھدوایا وہاں پر چشمہ جاری ہوا اور اس کا نام پڑا بیرے ام سبت یعنی اب اس عنوان سے آپ دیکھیں کہ یہ چشمہ جو جاری ہوا ایک ایسے سنسان اور ایسے بیاب ہو گیا ہے علاقے میں کہ جہاں پر پانی نہیں ہوتا تھا تو پیغمبر نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کار خیر ہوگا تو یہ کتنا بڑا کار خیر ہے کہ کسی نے ایک چشمہ جاری کر دیا اسی طریقے سے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں سبیلے ہو سکتی ہیں اور دوسرے کار خیر ہو سکتے ہیں تعلیمی میدان میں مختلف کام ہو سکتے ہیں جو ایک ماں کی خوشنودی کا سبب ہوں اور اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو اس لیے کہ روایات میں ہے کہ بعض لوگ اپنے عامال سے اس دنیا میں آق کے والدین ہو جاتے ہیں یعنی والدین یہ ضرور نہیں ہے کہ کسی کو کہیں کہ ہم نے تمہیں آق کر دیا ہے کبھی کبھی جو ان کی ناراضگی ہوتی ہے کبھی کبھی ماں باپ کے دل پر جو چوٹ پہنچتی ہے یہ چوٹ کا پہنچنا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ دل سے بیٹے کا جو مرتبہ ہے ظاہر ہے کہ وہ تو خاص محبت ہے ماں باپ کے دل میں لیکن دل سے وہ مقام جہاں پر ہونا چاہیے وہ بیٹا اپنے آق کو خود گرا دیتا ہے ماں باپ نہیں گراتے ہیں وہ اپنے عمل سے گرا دیتا ہے اور روایات میں ہے کہ یہ آق ہو جانے جیسا ہے اس لیے بعض روایات میں ملتا ہے کہ ہرگز ایسا نہ ہو کہ تم سالی عبادتوں میں مصروف ہو اور ماں باپ کی نظروں میں مبغوض ہو جاؤ ماں باپ تمہیں آق کر دیں اس لیے کہ سب سے پہلے مرحلے پر جب آپ میدان حشر میں ہوں گے تو پروردگار آپ کی عبادتوں کو نہیں اس کے ساتھ عبادتوں تو اپنی جگہ پر ہیں اس کے ساتھ پروردگار سب سے پہلے جو دیکھے گا وہ یہ دیکھے گا کہ ایک انسان کے ماں باپ اس سے راضی ہیں کہ نہیں ان اولا ماں کتب اللہ فی لوحی محفوظ سب سے پہلی چیز جو لوحی محفوظ پر نظر آئے گی کہ من رضی منہو والدہ انا منہو راض جس سے اس کے والدین راضی ہیں اس سے میں راضی ہوں اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں میں اس سے ناراض ہوں تو آنکھ کے والدین کے سلسلے سے ہے کہ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے کچھ چیزوں کا انجام دیتا ہے کہ ماں باپ کے دل سے اتر جاتا ہے یہ دل سے اتر جانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آکھ ہو گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اس نے زندگی میں پوری طرح کی لیکن مرنے کے بعد ماں باپ اسے آکھ کر دیتے ہیں روایات میں کسی نے سوال کیا مرنے کے بعد کیسے آکھ کر دیتے ہیں کب مرنے کے بعد انسان اپنے ماں باپ کو فراموش کر دیتا ہے بھول جاتا ہے تو اب مرنے کے بعد کیسے یاد رکھے تو مرنے کے بعد یاد رکھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ جیسے یہی بیرے امی ثبت کہ اس نے ایک مثلا چشمہ جاری کرا دیا ایک انسان کسی جگہ پر ایک فرض کریں کہ مدرسے کی بنیاد رکھ دیتا ہے کسی جگہ ایک سکول کی بنیاد رکھ دیتا ہے کسی جگہ کوئی ایسا کارہ خیر کہ جس کا خیر انسان کے لیے ان کے ماں باپ تک خیر پہنچانے کا ذریعہ ہو تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اس دنیا میں جانے کے بعد ماں باپ کے آنکھ ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے اتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا درجہ ہے کہ انسان اگر ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے کہ کس مرحلے تک پہنچتا ہے روایت ہے کہ جنرام موسیٰ قلیم اللہ نے اپنے پروردگار کے حضور عرض کی میرے پروردگار یہ بتا کہ بہشت میں میرا ساتھی کون ہوگا بہشت میں میرے ساتھ کون ہوگا فرمان آیا موسیٰ جاؤ فلا دکان پہ ایک قصاب ہے وہ تمہارا ساتھی ہوگا موسیٰ اس قصاب کی دکان پہ پہنچے دیکھا کہ وہ قصاب گوشت بیچ رہا تھا موسیٰ نے چاہا کہ جو میرا بہشت میں ساتھی ہے اگر اس کے ہم سفرہ ہو جاؤں اس کے دسترخان پہ شریک ہو جاؤں تو یہ کیا ہی بہتر ہوگا میرے لئے کہ جو ہم نشی میرا بہشت میں ہے اس کا ہم نشی میں اس دنیا میں یہاں پر بن جاؤں چنانہ موسیٰ نے روایت کہتی ہے کہ اس سے گزارش کی کہ کیا میں تمہارے ساتھ تمہارے دسترخان پر تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں تمہارے ہم سفرہ ہو سکتا ہوں وہ اپنا گوشت بیچ رہا تھا اس نے کچھ گوش بیچا تو تھوڑا سا گوشت اس نے اپنے لئے رکھا لے کے چلا جنابی موسیٰ سے کہا کہ آئیے تشریف لائیے جانتا نہیں ہے ابھی جنابی موسیٰ کو ایک مسافر کی ایسیت سے دیکھ رہا ہے جنابی موسیٰ آئے اس کے گھر میں اس نے اپنے گھر میں پہنچ کے جنابی موسیٰ کو ایک جگہ پہ بٹھایا بٹھانے کے بعد جو کھانا بننے کے لئے جو کچھ بھی ہو سکتا تھا رکھا کہ کھانا جب تک تیار ہو اس کے بعد گیا وہاں پر ایک بلندی پر اس نے ایک چادر میں کوئی چیز تھی اس کے نزدیک گیا تو ہم موسیٰ دیکھ رہے ہیں پھر اس کے نزدیک جا کر اس نے کچھ چیزیں جو وہ لے کے آیا تھا وہاں پر کھولی اور محسوس ہوا کہ وہ جو چادر کے اندر کوئی انسان ہے کوئی ایک ضعیف انسان ہے اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ لقمیں چھوٹے چھوٹے بنا کر انہیں تر کر کے اس کے موں میں دہان میں کسی کے وہ ڈال رہا تھا اس کے بعد جناب موسیٰ بیٹھے دیکھ رہے تھے متوجہ ہوئے کہ جب یہ اس کا پیٹ بھر چکا وہ جو کوئی اس چادر کے اندر تھا گھٹری کے طور پر جیسے اس نے باندھا ہوا تھا اوپر جناب موسیٰ نے غور کیا کہ اس نے اسے قریب کیا کوئی انسان تھا اس نے قریب کیا قریب کر کے اس کے کانوں میں کچھ کہا تو یہ سن رہا تھا بہرحال جو وہ گفتگو ختم ہوئی جو بھی ہوئی جناب موسیٰ اس کو نہیں سن سکے جب اس کا کام ختم ہوا اور کھلا پلا لیا اس نے اور جب واپس آیا جناب موسیٰ کے لئے اس نے دسترخان لگایا تو جناب موسیٰ نے پوچھا یہ کون اور کیوں یہ بلندی پڑتا تو اس نے کہا کہ ترحقیقت یہ میری ماں تھی جو بہت ضعیف ہو چکی اب چونکہ یہ ضعیف ہو چکی ہے تو اس کو میں نیچے رکھ نہیں سکتا تو اس لئے کہیں ایسا نہ ہوں کہ کوئی مثال کے طور پر موزی جانور ہو کوئی اس طرح سے ہو اسے نقصان پہنچے تو چونکہ میرا کام قصابی ہے گوش بیچتا ہوں تو بہرحال امرار معاش ہیں زندگی کے مسائل ہیں رسک روزی ہے روزگار نہیں ہوگا تو کیسے زندگی گزرے گی تو اور کوئی ہے نہیں تو ماں کو چھوڑ کے جاتا ہوں محفوظ انداز میں بلندی پر میں ایک چادر میرا کل سے بان دیتا ہوں اور وہ اپنا سوتی رہتی ہے اور جب میں آتا ہوں تو اسے اپنے ہاتھوں سے کھلاتا پلاتا ہوں تو میں اس کے لئے کچھ انتظام کر کے لایا تھا اب جب یہاں پہنچا تو دہرے کی بھوگی تھی تو میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکتی تو لقمہ تر کر کر کے اس کے موں میں میں کھلا رہا تھا ہاتھوں تم نے بہت اچھا کام کیا یہ بتاؤ لیکن وہ تم سے کچھ کہہ رہی تھی تم سے وہ کچھ کہہ رہی تھی وہ کیا تھا اس نے کہا کہ ارے میری ماں ہے بڑی ہو گئی ہے مائیں جب بڑی ہو جاتی ہیں تو بہرحال ان کا ذہن اس طرح سے کام نہیں کرتا جس طرح سے عام طور پر کام کرتا ہے ضعیفی ہے بڑھاپا ہے بڑھاپے میں انسان کچھ بھی کہتا ہے بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ نہیں بتاؤ کیا کیا کہہ رہی تھی اے لے جانے دیجئے میں کیا بتاؤں ایسی بات کہہ رہی تھی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے بہرحال ماں ہے ماں کی محبت ہے نہیں جناب موسیٰ نے کہا کہہ کیا رہی تھی کہا کہ بندہ خدا وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں نے اس کے ساتھ خدمت کی اور اس کو میں کھلا رہا تھا تو میری خدمت سے خوش ہو کہ اس نے کہا کہ ایک دن اے پروردگار میرا بیٹا اتنی مجھ سے خدمت کرتا ہے کہ اسے موسیٰ قلیم اللہ کا ہم نشین قرار دینا موسیٰ قلیم اللہ کا ہم نشین قرار دینا کہنے کہ کہاں جناب موسیٰ قلیم اللہ اور کہاں میں جناب موسیٰ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کی دعا مستجاب ہو گئی میں اور کوئی نہیں موسیٰ قلیم اللہ ہوں اور صرف اتنا ہی نہیں ہے بہشت میں میں نے سوال کیا تا پروردگار سے کہ میرا ہم نشین کون ہوگا تو پروردگار نے بتایا تمہارا پتہ بتایا اور میں یہاں تک پہنچا تو برحال یہ انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے کہ جناب موسیٰ ہم نشین ہوں نہ ہوں لیکن عظیم ہستیاں یقینا انسان کے ہم نشین ہوں گی وہ جو صاحبانِ تقویٰ ہیں وہ جو صالح ہیں اور کوئی بائید نہیں ہے کہ پھر جناب موسیٰ اور جناب موسیٰ جیسی عظیم شخصیتیں بھی انسان کے عمل کے خلوص کی بنیاد کے اوپر ان کے ہمراہ ہوں انسان ماں کی خدمت کے ذریعے سے کس عظیم منزل پر پہنچتا ہے اسے آپ اس روایت کے ذریعے سے ایک واقعے اس واقعے کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں تو ماں کی زندگی انسان کے لئے کتنی پربار ہے انسان اگر غور کرے متوجہ ہو اور قرآن کریم کے بعض جو مفاہیم ہیں وہ ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ماں کی شخصیت کیا ہے ماں کا مرتبہ کیا ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تمہارے پروردگار کا یہ حتمی فیصلہ ہے یقینی فیصلہ ہے قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا کہ صرف اس کی اطاعت کی جائے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے والدین کے ساتھ نیکی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ عبودیت پروردگار کے بعد بندگی پروردگار کے بعد اگر کوئی دوسرا مرحلہ ہے عبادت کا تو یہ ماباپ کے ساتھ حسن سلوک ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّا عِندَكَ الْكِبَرْ اَهْدُهُمَا کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑا ہو جائے تو خبردار فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ تمہیں ان سے اُف تک نہیں کہنا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ وَلَا تَنْحَرُهُمَا اور انہیں جھڑکنا نہیں ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا قَرِيمًا انداز اختیار کرنا ہے انسان دیکھے کہ کس طریقے سے ماں باپ نے جب وہ چھوٹا تھا اور اپنی کسی ایک ضرورت کے لیے پریشان ہوتا تھا زد کرتا تھا تو ماں باپ کوشش کرتے تھے زد کو پوری کرنے کی جھڑکتے نہیں تھے اسے ڈانٹتے نہیں تھے اس کے اوپر بھڑکتے نہیں تھے اس کی ناتوانی کا احساس کرتے تھے کتنی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم شرارت میں کچھ ایسا کام کریں ماں ہمیں نہ صرف سمجھاتی تھی بلکہ کوشش یہ کرتی تھی کہ ہماری شرارتوں کو نظرانداز کریں اور بار بار اگر ایک ہی غلطی ہم کرتے تھے تو ماں تھی جو ہمارے لیے سپر بن جاتی تھی بعض مرتبہ غلطیوں کی پوشیدگی خود غلطیوں کو چھپانا غلطیوں کو پر پردے ڈالنا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو ماں کے وجود کے اندر یہ خصلت ہیں کہ ماں ایوب پر پردہ پوشی کرتی تھی اب اگر فرض کریں کہ ماں مثال کے طور پر بوڑی ہو گئی ہے اور آپ نے جا کے ماں کو کھانا دیا اور مثال کے طور پر اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی اور کھانا گر گیا تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو دوسروں سے کہنے کی حق نہیں ہے کہ آپ مثال کے طور پر یہ کام آپ سے ہوا ہے تو آپ اپنی زوجہ سے کہیں کہ دیکھو ماں نے کیا کیا یا اپنے بچوں سے کہیں اگر آپ چھوٹے تھے اور کچھ ایسا ہوتا تھا تو کیا ماں انتظار کرتی تھی کہ باپ آئے تو فوراں شکایت کریں نہیں ماں پردہ پوشی کرتی تھی کتنے ایسے کام ہیں کتنے ایسی چیزیں ہیں جو غلطیاں ہوتی تھی گھر میں رہتے ہوئے اسی ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے باپ کو پتا نہیں ہوتا تھا بیٹے نے کیا کیا ہے چونکہ ماں پردہ پوشی کرنے والی ہوتی تھی اور ماں کے اندر صفت وہی ہے جو پروردگار کے اندر ہے کہ وہ ستارالعیوب ہے وہ اگر ستارالعیوب ہے تو پردہ پوشی ماں کرتی ہے وہ رازق ہے وسیلہ رزق ماں ہے وہ رب ہے وسیلہ تربیت ماں ہے وہ بخشنے والا ہے ماں یہاں پر انسان کے گناہوں کو نظر انداز کرتی ہے تو انسان متوجہ ہو کہ کس مقام پر ہے کتنی جگہوں پر ایسا ہے کہ جہاں پر روایات میں اگر ہم غور کریں تو ماں کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے انسان خدا تک پہنچتا ہے ماں کی ذات کو دیکھ کر انسان متوجہ ہوتا ہے کہ اس کا رب کتنا کریم ہے کہ جہاں پروردگار کہتا ہے کہ ماں سے کہیں زیادہ محبت کرنے والی ذات میری ہے ایک انسان گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر غلطی کرتا ہے پھر غلطی اور گناہ کرنے کے بعد وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی اور گناہ کیا ہے یہاں پر روایات میں علماء نے مثال دے کر واضح کیا ہے یہ کس طریقے سے پروردگار اپنے اس گناہگار بندے کو خطاب کرتا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اس کے در سے دور ہو گیا کہ جہاں پر ارشاد ہوتا ہے حدیث ہے کہ لَوْ عَلِمَ الْمُدْبِرُونَ كَيْفَ اِشْتَيَاقِ بِهِمْ لَمَا تُو شَوْقَةَ اگر مجھے پیٹ دکھانے والے یہ جاننے کہ میں کتنی ان سے محبت کرتا ہوں تو مجھ سے ملاقات کی شدت میں وہ دم توڑ دیں میں کتنی محبت کرتا ہوں اس کو بھی علماء نے ماں کی مثال کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ کتنی ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے غلطی کی نکال دیا گھر سے باہر کبھی ماں نکال دیتی ہے لیکن نکالنے کے بعد گھر سے باہر نکالا ہے دل سے باہر نہیں نکال پاتی گھر سے باہر نکال کر کبھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہوئی ماں دروازے پر کھڑی ملتی ہے اور جیسے اس کو آہٹ محسوس ہوتی ہے دروازے کو کھول کے کہتی ہے بیٹا تو آ گیا ساری غلطی کو بھول جاتی ہے ساری نافرمانوی کو فراموش کر دیتی ہے چاہتی ہے کہ بیٹا جو چلا گیا تھا یعنی غصے میں اس سے ڈاڑ دیا تھا گھر چھوڑ کے چلا گیا کب واپس آئے گا یہی کیفیت پرورتگار بھی اپنے بندوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ یہ ماں کی محبت ہے اس سے کہیں زیادہ میں محبت کرتا ہوں تو گناہ کرنے کے بعد آلودہ گناہ ہونے کے بعد تم یہ نہ سوچو کہ اب خدا کی بارگاہ میں واپس نہیں جا سکتے نہیں واپس آ سکتے ہو اس لیے کہ خود تمہارا پرورتگار تمہارا انتصار کر رہا ہے لو علم المدبرون کیف اشتعاق بہم لما تشوقہ کہ اگر مجھے پیڑ دکھانے والے جان لیں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو وہ شدت ملاقات میں ملاقات کی چاہت میں دم توڑ دیں انسان ماں کو دیکھے اور متوجہ ہوگی کس طریقے سے چھوڑی جوٹی چیزوں سے ماں علشتی نہیں ہے بچے کو نظر انداس کرتی ہے اس نے اگر غلطی کی ہے اسی طریقے سے ہمارے وجود کے اندر بھی یہ بات ہونا چاہئے کہ جب ماں باپ بڑے ہو گئے ہیں قرآن اسی چیز کو پیش کہہ رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ عَهْدُهُمَا اُقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ کہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑا ہو جائے تو خبردار ہرگز اُف تک نہ کہنا یہ اُف کیا ہے علماء نے بیان کیا راغب اسمہانی نے مفردات میں اس چیز کو بیان کیا کہ اُف کا مطلب یہ ہے کہ ناخون کی نیچے جو میل آ جاتا ہے اسے جو اتنا ہلکا میل ہے اسے اُف کہا جاتا ہے یا بعض مرتبہ کپڑوں کے پر جو گرڈ پڑ جاتی ہے اسے عرب اُف کہتا تھا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ اس حد تک کے ناکون کے اندر جو میل آ جاتا ہے اتنا بھی تمہارے دل کے اندر ماں کے لئے میل نہیں آنا چاہیے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ ہرگز ان سے اُف تک نہ کہنا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اور انہیں جھڑکنا نہیں جھڑکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال کرتا ہے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ کوئی اگر سوال کرنے کے لئے آیا ہے نہ دو تم نہیں ہے نہیں دینا چاہتے نہ دو لیکن وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرْ اگر سائل بھی آیا ہے سوال کرنے والا جھڑک نہیں سکتے اس کو تم جھڑکنے کا اختیار نہیں ہے تو جہاں سوال کرنے والے کو جھڑکنے کا انتظار جہاں پر کوئی سوال کرنے والا ہے تمہارا اختیار نہیں کہ تم سے جھڑک دو ماباک کا تو مرتبہ ہی الگ ہے وہ سوال کرنے والے نہیں ہیں وہ تمہارا وسیلہ خلقت ہیں اس دنیا میں تم ان کی وجہ سے ہو اب ماں کے سلسلے سے جو امام علیہ السلام نے فرمایا فَحَقُ أُمِّكَ أَن تَعْلَمْ حَمَلَتْكَ تم جان لو کہ تمہاری ماں نے جس طریقے سے تمہیں اپنے شکم میں رکھا کوئی نہیں رکھ سکتا تھا وَعَتْعَمَتْكَ مِن ثَمْرَتْ قَلْوِهَا مَا لَا يُطْعِمُ اَحَدٌ اَحَدًا کہ تمہاری ماں نے اپنے میوے جگر کو تمہیں اس طرح سے پیلایا کہ کوئی اور نہیں پیلا سکتا تھا اور پھر وہ تمہارے لئے کہیں پر تمہاری آنکھ بن گئی کہیں پر تمہارے ہاتھ بن گئی کہیں پر تمہارے پیر بن گئی اور اس نے جتنی بھی چیزیں ہیں جو تمہارے ساتھ انجام دی ہیں فَرَحَتًا مُسْتَبْشِرَةً کہیں پر اگر بار بار کسی چیز پر تم نے اسے بولایا ہے اور کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو ماں اس سے تھکی نہیں کہ ابھی تو میں نے اس کے لئے ایسا کیا تھا نہیں فَرَحَتًا مُسْتَبْشِرَةً اس کے لبوں پر مسکراہت تھی وہ تمہارا کام کرتی تھی تو مسکراتی تھی وارج آتی تھی صدقے جاتی تھی کہ میں اپنے بیٹے پر قربان ہو جاؤں اب وہ ماں بھولی ہو گئی ہے اب اگر تم ایک ہی سوال بار بار کرتے تھے ماں الگ الگ انداز میں ان کا جواب دیتی تھی علشتی نہیں تھی اب بڑھابی کی وجہ سے اگر ایک ہی چیز کو کئی بار پوچھ لیتی ہے تمہارے لبوں پر شکن آنا یہ صحیح نہیں ہے کہ اس کے سامنے تم اف تک نہ کہو اور اس کے بعد وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے جب گفتگو کرو تو کریمانہ انداز ہونا چاہیے کرم کیا ہے لوایات میں ہے کہ کسی نے پوچھا امام مجتبہ علیہ السلام سے کریم اہل ویس سے کہ مولا وَمَلْکَرَم امام نے کہا الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ سوال کرنے سے پہلے دے دینا یہ کرم ہے اب تمہیں قرآن کہتا ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کریمانہ انداز اختیار کرنا چاہیے باتوں میں کرامت ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تمہارے جملے تلخوں اور کریمانہ انداز پھر کیا ہے کہ ضرورت نہ ہو کہ ماباپ کسی چیز کو مانگیں مانگنے سے پہلے کرم کیا ہے الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ سوال سے پہلے انسان اس ضرورت کو پوری کر دے جو انسان زبان پر سوال لانے کے بعد کر رہا ہے ضرورت کا اظہار اسے پہلے ہی انسان اگر پورا کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کریم ہو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَغْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اور ان کے لئے اپنے شانوں کو ان کے ساری اور ذلت کے ساتھ جھکا دو وَغْفِذْ لَهُمَا جَنَا حَدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا اور ان کے لئے دعا کرو کہ پروردگار ویسے ہی ان کے اوپر رحم اور کرم کو نازل فرما جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کا بڑھتاؤ کیا اور ہمیں پالا پوسا ایک ماں کے اس ساری ثواب کی ملی سے ایک انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ کس طرح سے ہیں ماں ہمارے ساتھ ہمارے لئے کس طرح سے تھی ہمارے لئے نجانے کتنے لوگ تھے جن سے ماں نے دشمنی مول لی ماں کا کوئی مفاد نہیں تھا چونکہ ہمارا فائدہ تھا اور ہمیں پالنے پوسلے کے لئے ہماری تربیت کے لئے نہ جانے کتنے لوگوں سے ماں ٹکرا گئی تو کیا اب یہ ہمارے لئے حل جزاوالحسان ملدالحسان کیا ہمارے لئے ضرور نہیں ہے کہ اگر ماں ضعیفی کا شکار ہو گئی ہے بڑھاپے میں ہے تو ہم ماں کے لئے ہر ایک سے ٹکرا جائیں ماں ہماری تربیت کے لئے اگر دنیا سے ٹکرا سکتی ہے تو انسان کو وجود کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم ماں کے لئے کم از کم کچھ نہیں اس سے ٹکرانے کا ہمارے اندر ایک حوصلہ ہونا چاہیے کہ ماں کا مرتبہ ہے ماں کی منزل ہے ظاہر ہے کہ ماں کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ اپنے بیٹے کی خوشیوں میں تلقیق کا سبب بنے لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان مثال کے طور پر شادی کے بعد اپنے مسائل میں اس طرح سے گھر جاتا ہے کہ اسے ماں بوجھ لگنے لگتی خدا نخواستہ کوئی ایسا مرحل آئے کہ جہاں پر انسان کو ماں بوجھ لگے اس لئے کہ جس میں اتنا بوجھ ڈھویا ہے وہ اگر بوجھ بن جائے تو پھر انسان کے پاس کیا ہے انسان کو اپنے سوچ کا اپنے فکر کا انداز بدلنا چاہیے جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں انسان اپنی ماں کے ساتھ اگر نیکی کر رہا ہے گھر میں کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ بھی نیکی کی جا سکتی ہے لیکن اس کا اظہار جب ہو جاتا ہے تو وہ آپ کی ماں ہے وہ دوسرے کی ماں نہیں ہیں وہ دوسرے کے اندر آپ کا دل بھی نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر مسائل پیدا ہو مثلا زوجہ ہے اس کے اندر تنگ نظری ہو وہ دیکھے کہ بیٹا اپنی ماں کی اتنی خدمت کر رہا ہے وہ سوچے کہ میرے لئے کچھ نہیں کر رہا ہے اس کا مرتبہ الگ ہے ان کا الگ ہے ماں کا الگ ہے تو انسان اپنی زندگی کے امور کو اس طرح سے منظم کر سکتا ہے کہ جو کام وہ ماں کے ساتھ کر رہا ہے صرف ماں کے علم میں ہو ماں کو پتا ہو اور پھر جب ماں کے لئے اگر انسان کو تک کرے گا تو خود اس کی دعا انسان کی زندگی میں رونق کا سبب ہوگی ماں جب اس دنیا سے گزر جاتی ہے تو رونقے بھی اپنے ساتھ لے کے چلی جاتی ہے انسان تنہا ہو جاتا ہے اور کیسے تنہا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر ایک ماں ہے جو اپنے بچوں کے امور کو انجام دیتی ہے اور جب وہ بچے ایک گھر میں آکے دیکھتے ہیں کہ دروازے پر آنے والی ماں آج آئی نہیں سوال کرتے ہیں اور وہ بھی کیسا گھر ہے مدینہ میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جس کے در کو جلا دیا گیا دروازہ جلتا ہوا دروازہ ان بچوں نے اپنی ماں کے پہلو پہ گرتا ہوا دیکھا ہے اور یہ بچے ان کے لیے ان کی ماں نے خاص وسیعت کی ہے کہ اس ماں میرے بچے جب آئیں تو انہیں کھانا کھلا دینا اور ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کے بچے بھوکے نہ رہیں تو کیسے وہ ماں جو سیدت النسائل عالمین ہے وہ گوارہ کرے گی کہ اس کے بچے بھوکے رہیں اور عزیزوں بس یہ جو بی بی کی شہادت ہے یہ دردناک شہادت ہے آخرے وقت ہے اسما جب تک تصویح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ زندہ ہے آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی اب اسما کہتی ہیں کہ تصویح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی سبوہوں قدوسوں کی آواز آ رہی تھی اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا تھا میں نے دیکھا کہ آواز آنا کم ہوئی ایسا محسوس ہوا کہ میرے سینے میں اب دل نہیں ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی مفہوم میرے روایت میں دعا کر رہی تھی کہ بی بی کی آواز آتی رہے اچانک آواز آنا بند ہو گئی میں اندر گئی ہجرے کے دروازے کو کھولا دیکھا میں نے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی پکارا کوئی آواز نہیں آئی فنکبت علیہا میں نے اپنے آپ کو بی بی کے اوپر گرا دیا ابھی گرایا تھا یہ ایک کیفیت بڑی عجیب ہے کہ کوئی ماں اکیلی اس دنیا میں جو اپنے بچوں کا سب کچھ تھی وسیعتیں کر کے جا رہی ہے کوئی اس کے پاس نہیں ہے اس کے بعد اب بچوں کے آنے کا وقت ہے خادمہ کے لیے کتنا سخت ہے کہ بچوں کو اطلاع دے تو کیسے اطلاع دے ابھی اپنے آپ کو غم سے نہیں نکال پہی ہیں فنکبت علیہ اپنے آپ کو گرا دیا اٹھی تو دیکھا دیکھا کہ حسن حسین دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اب سراپہ حیرت کے کیا کریں خاموشی کی زبان تھی آنسوں کی زبان تھی جس نے سب کچھ بتا دیا سمجھ گئے بچے ایک مرتبہ امام حسن مجھتبہ آگے بڑھے یا امام کلمینی قبل انت فارق روحی من بدنی اما اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے مجھ سے کلام کرو اس لیے کہ جب بھی بچے آتے تھے ماں دروازے پر ہوا کرتی تھی یہ پہلی بار ہے جو ماں کی شیرین آواز سنائی نہیں دیتی تو حسن آواز ہے اما اس سے پہلے کہ میری روح نکل جائے مجھ سے بات کرو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے یا اماں کلمینی قبل ان یتصدع قلبی اس سے پہلے کہ میرا سینہ پاش پاش ہو جائے میرے جگر کے ٹکلے ٹکلے ہو جائے مجھ سے بات کرو بلکہ روایت کے جملے ہیں امام حسین علیہ السلام مسلسل ماں کے تلووں پر اپنے رخصاروں کو رکھ کر بلکہ اپنی ماں کے تلووں کو چومتے جاتے ہیں اور یہ کہتے جاتے ہیں اماں مجھ سے کلام کرو لیکن ماں کچھ بولتی نہیں ہاں حرکت بھی نہیں ہوئی بے ہی ساکت حضرت صدیقی طہرہ صلی اللہ علیہ کا جسد مبارک ہے لیکن ایک منزل ہے جہاں پہ ایک حرکت ہوئی وہ کہاں کہ جہاں جنازے کو لاکے رکھا گیا آوازی مولای قینات نے یہاں پر جناب زنب نے آخری دیدار کیا ام قلصوم نے آخری دیدار کیا یہ ایک الگ منزل ہے لیکن جب امام حسن مشتبہ اور امام حسین آئے ہیں تو دونوں نے بے ایک وقت اپنی ماں کو خطاب کیا یا امام اذا لقیتی جدنا رسول اللہ فقرئیہ من السلام امام رسول اللہ سے جب آپ کی ملاقات ہو تو ہمارا سلام کہیے گا فقولی لہ بقینا بعد کے یتیمین فی دار الدنیا اور امام اتنا کہیے گا کہ آپ کے بعد ہم دنیا میں یتیم ہو گئے لفظ یتیمی کہنا تھا مولای قینات کہتے ہیں وَاللَّهِ قَدْ حَنَّتْ وَأَنَّتْ وَمَدَّتْ يَدَيْهَا وَضَمَّتْهُمَا اِلَى صَدْرِ عَمَلِيَا میں نے دیکھا خدا کی غسم دوہاد بلند ہوئے اپنے دونوں بچوں کو اپنے کلیجے سے لگا لیا یعنی کہنا کیا چاہتی تھی کہ بچوں ابھی تو میں زیرِ لہد گئی نہیں ابھی تو زیرِ خاک پنہا نہیں ہوئی مجھے تمہارے لبوں پر لفظِ یتیمی کہانا کا بارہ نہیں ہے حضرت تو یہ گیارہ ہجری ہے جہاں امامِ حسین اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ ماں کے سینے سے ہیں یہ جو سینہ ماں کا امامِ حسین کو ملا ہے گیارہ ہجری میں اس کے بعد سے یہ سینہ نہیں ملا یہ چھے سات سال کا سن ہے امامِ حسین الرحیس السلام کا جو اپنے بھائی کے ساتھ ماں کے سینے سے لپڑ گئے ہیں اور ماں نے بندِ کفن توڑ کے اپنے بچوں کو اپنے کلیڈے سے لگا لیا اس کے بعد ایک اور منزل آئی کہ جہاں ماں کی آغوش نصیب ہوئی وہ کونسی منزل تھی وہ کربلا کا میدان تھا سنکرت اکسٹھ ہجری حسین پشتے فرض پر ڈگمگا رہے تھے کوئی نہزہ کوئی تیر کوئی تلوار اب اس کے بعد یہ ماں کی آغوش تھی جو پھیلی ہوئی آواز رہی تھی آجا میرے لال میرے سینے میں میرے سینے میں سما جا میری آغوش میں آ جا یہ وہ منزل تھی کہ سید الشہدہ ستاون سال کا سن بڑھاپا یاد آیا ہوگا اما وہ زمانہ تھا سن گیارہ حیدی جب بندِ کفن ٹوٹے تھے آپ نے مجھے کلیڈے سے لگا لیا تھا تب منزل کچھ اور تھی اب منزل کچھ اور ہے اتنے تیر لگے ہوئے نہیں تھے اتنی تلواروں کے زخم نہیں تھے اتنے نیزے چوبے ہوئے نہیں تھے اتنا جسم زخمی نہیں تھا لیکن یہ زخمی جسم آپ کی آغوش اس سے بڑھ کر میرے لیے زخموں کے اندھ مال کے لیے اور کیا ہوگا اما مجھے اپنی آغوش میرے لو سَعَلَمُ اللَّذِينَ تَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلْبِيًا قَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ فَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ حضرات سے گزارش ہیں ایک مرتبہ سورہ حم اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ شاکرہ بیگم بنت یاور حسین عرف شیبہ مرحومہ کیلئے کوئی اصحاب کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ